الحمدللہ رب العلمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد صعوب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ وعلا آلیکہ وصحابکہ یا نور من نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ پاک کے حبیب دلوں کے طبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ بندہ مومن محبت اور شوق کے ساتھ تین مرتبہ دن میں اور تین مرتبہ رات کو نت پر درود پاک پڑے اللہ پاک پر حق ہے کہ اس کے اور اس دن اور اس رات کے گناہوں کو معاف فرما دے اے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم تھوڑی سی توجہ کریں تو کتنی آسانی سے اپنی گناہوں کو بخشوا سکتے ہیں مثلا صبح نماز فجر با جماعت ادا کریں سر جھکائیں آنکھیں بند کریں اور سبز سبز بندت کا تصور باد کر تین مرتبہ درود پاک پڑ لیں اسی طرح رات کو سوتے وقت خواہ بستر پر ہی ہو قبلہ روح بیٹھ کر سر جھکائیں آنکھیں بند کریں اور پیارے پیارے بندگ خزرہ کے تصور باد کر تین مرتبہ درود پاک کا ورد کر لیں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس دن اور اس رات کے گناہ معاف ہو جائیں گے خیال رہے کہ گناہ کبیرہ سچی توبہ سے معاف ہوتے ہیں یعنی قضا نمازے قضا روزے بندوں کے مالی جسمانی حقوق ذمہ پر ہوں تو اس کی ادائیگی نہیں لازمی ہے اچھی نیت بندوں کو جنت میں پہنچا دیتی ہے اور نیت کا دار و مدار عمل پر ہوتا ہے حضیث پاک کی سب سے معتبر اور بہت ہی مشہور کتاب بخاری شریف میں ایک روایت ہے جس میں ایک ایمان افروض واقعہ بیان کیا گیا ہے واقعہ ان دنوں کا ہے جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار حرام تشریف لے جایا کرتے تھے ایک دن یوں ہوا کہ پیارے نبی رسول حاشلی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرام تشریف سرما تھے حضرت جبریل امین علیہ السلام بھی بارگاہ رسالت مہاب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر خدمت تھے اتنے میں مسلمانوں کی پیاری امی جان رسول اکرم نور مجسب صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خوزیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ دور سے آتی ہوئی دکھائی دی آگے کیا ہوا بخاری شریف کی حدیث پاک سنیے صحابی رسول حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے خوزیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی عنہ یہ خوزیجہ آ رہی ہے ان کے پاس برطن ہے جس میں کھانا ہے جب وہ آپ کے پاس پہنچ جائیں تو انہیں اللہ پاک کا بھی سلام دیجئے اور میرا بھی سلام کہیے اور انہیں یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ جنت میں ان کے لئے خوالدار یعنی اندر سے خالی بوٹیوں سے بنا ہوا گھر ہے جس میں نہ کوئی شور ہے نہ کوئی تکلیف حضرت خوزیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ قریب پہنچی تو پیارے آقا مدنی مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ السلام نے انہیں اللہ پاک اور حضرت جبریل امین علیہ السلام کا سلام پہنچایا تو اس کا جواب دیتے ہوئے حضرت خوزیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یعنی اللہ پاک سلام ہے اور حضرت جبریل علیہ السلام اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ السلام پر سلام تھی اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں ہوں مادر اولی اہل ایمان کی ہے اس کی برگزید جی وہ پاکیز جی برگزیدہ ہے رب محمد کی بھی عرش سے جس پہ تفلیل نازل ہوئی اس سرائے سلامت پر لاکھو سلام حضرت خوزیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ اہل ایمان کی پہلی امیدان ہیں اور ان کی بزرگی پاکیزگی اور بلند رپلے کا یہ عالم ہے کہ آپ رب مصطفی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بلند مقام رکھتی ہیں آپ کی یہ شان ہے کہ اللہ پاک نے ان کے لئے سلام کا تحفہ بھیجا جنرل امین علیہ السلام ان کے آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ پاک نے انہیں یاقوت جرے بوتیوں سے بنا ہوا جنتی محل عطا فرمایا ایسا محل جس میں نہ کوئی شور ہے نہ کوئی تکلیف ہے ایسی سلامتی والی بلند مرتبہ ووجہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ان کے بلند بالا محل کی عیب و زیلت پر لاکھوں سلام پیارے دوستو اس واقعہ میں ہمارے لئے سیکھنے کی بہت ساری باتیں ہیں اول تو اس واقعے کی روشتی میں مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عقل آپ کی فہم و فراست اور شان فقاحت دیکھئے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ کے لئے سلام کا توفہ لائے اور بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے اللہ پاک نے بھی سلام دے جائے وہ بھی انہیں پہنچا دیجئے اور میری طرف سے بھی سلام کہہ دیجئے اب سلام دو ہستیوں کی طرف سے آیا تھا ہمیں کوئی سلام دے جئے ایک بنجے کی طرف سے سلام آئے اس کا بھی جواب وہی ہوگا ہزار لوگوں کی طرف سے سلام آئے اس کا بھی جواب وہی سائی ہوگا مگر حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اقل مندی پر قربان جائیے کہ سلام کا ابتدائی دور ہے ابھی دینی احکام اتنے عام نہیں ہوئے علم دین ابھی عام نہیں ہوا اس دور میں حضرت خدیجت رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے دو ہستیوں کی طرف سے سلام کا تحفہ آیا حضرت خدیجت رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں کا جواب دیا مگر الفاظ دونوں کے مختلف استعمال کیے اللہ پاک کی طرف سے جو سلام کا جواب آیا اس کا جواب دے آپ نے کہا ان اللہ ہوا السلام ہو اللہ اللہ آپ نے اللہ پاک کی طرف سے توفید سلام آنے پر یہ نہیں کہا کہ علیہ السلام یعنی اللہ پاک پر سلام ہو بلکہ کہا کہ ان اللہ ہوا السلام ہو یعنی اس لیے کہ آپ اپنی بے نسال فہمہ فراست اپنی اقل منجی سے پیارے آقا مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان صحبت سے یہ بات جانتی تھی کہ اللہ پاک کے سلام کا جواب اس طرح نہیں دیا جائے گا جیسے مخلوق کو دیا جاتا ہے اللہ پاک تو وہ بلند مرتبہ بات ہے جہاں تمام جہانوں پر سلامتی وہی ناظر فرماتا ہے اس کے پاکیزہ ناموں میں سے ایک نام ہی السلام یعنی سلامتی ناظر فرمانے والا ہے جہاں اللہ پاک نے سلام کا جواب اللہ پاک نے سلام کا تحفہ بجوایا تو جواب بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ پر بھی سلامتی ہو بلکہ کہا ان اللہ ہوا سلامو یعنی بے شک اللہ خود سلام یعنی سلامتی ناظر فرمانے والا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت خضیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی اس انتدائی دور میں بھی معرفت کے بلند مقام پر فائز تھی پہرے دوستو اس واقعے میں سیکھنے کی ایک اور بات یہ بھی ہے کہ حضرت خضیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا سلام بھی بجوایا اس کے جواب میں حضرت خضیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وَعَلَىٰ جِبْرِيلَ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام پر سلامتی اللہ پاتھ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں یہاں دو باتیں سیکھ لیں کی ہیں جب کسی کی طرف سے سلام بجوایا جائے یعنی سلام کہنے والا کوئی اور ہو اور سلام پہنچانے والا کوئی اور ہو تو جواب میں صرف سلام بجوانے والے کو سلام نہیں کہا جائے گا بلکہ جو سلام دے کر آیا اسے بھی سلام کہا جائے گا اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جب بھی سلام کیا جائے یا سلام کا جواب دینا ہو تو صرف لفظ سلام پر بس نہ کیا جائے بلکہ سلام میں ورحمت اللہ وبرکاتہ بھی کہا جائے یہ اسلام کی ابتدائی دور کا واقعہ ہے اس وقت اسلامی احکام اور علم دین میں پھیل چکا ہے اسلامی احکام عام ہو چکے ہیں علم دین پر ہزاروں بلکہ لاکھوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں اس وقت بالخصوص اسلامی ممالک میں تو کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا کہ علم دین جس کی پہنچ میں نہ ہو اگر چاہے تو ہر فرد بہتانی دین سیکھ سکتا ہے اس کے باوجود ہم ذرا اور کریں کہ کیا ہمیں اسلام کا درست جواب دینا آتا ہے طلاق خلا یا نماز زکاة کے کسی پیچیدہ مسئلے کی بات نہیں کی جا رہی ہے دین کے ایک بہت بنیادی بات ہے اور بہت چھوٹے چھوٹے تھے جب ہم لوگ جب سے سلام کرتے ہیں اور جواب دیتے آ رہے ہیں ایک اسلامی معاشوے میں تو معلومی بات ہے اور مسلمانوں کی ملاقات کے وقت بولے جانے والے پہلے جنلے ہی سلام کے ہوتے ہیں مگر افسوس صد افسوس کے آج مسلمانوں کی اکثریت جنہیں درست طریقے سے سلام کرنا اور اس کا جواب دینا بھی نہیں آتا کوئی سلام علیکم بولتا ہے اور کوئی سلام علیکم بولتا ہے اور کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے اور کوئی دوسرا فرد کسی کے ذریعے سلام پہنچائے تو اس کا جواب کن الفاظ میں دینا ہے یہ تو بہت سارے لوگ جانتے ہی نہیں ہیں کوئی آ کر کہے کہ فلا نے تمہیں سلام بھیجا ہے تو اس کے جواب میں عموما وآلہ السلام ہی کہہ دیا جاتا ہے حالانکہ اس طرح بھیجے گئے سلام کا جواب یہ نہیں ہے بہار شریعت میں جب کوئی کسی کو سلام پہنچائے تو جواب یوں دے کہ پہلے اسے پہنچانے والے کو اس کے بعد اس کو جس میں سلام بھیجا ہے یعنی یہ کہے وآلہ وآلہ السلام اور یہ بھی یاد رہے کہ سلام کے جواب میں اس وقت کہے جائیں جب بھیجنے والا اور پہنچانے والا دونوں مرد ہوں اور اگر دونوں عورتیں ہوں تو اس طرح کہیں گے وآلہ السلام اگر بھیجنے والا مرد اور پہنچانے اور اگر اس کا الٹ ہو یعنی بھیجنے والی عورت اور پہنچانے والا مرد ہو تو اس طرح کہیں گے وآلہ وآلہ السلام اب یہ مسئلہ ہم صرف ایک بیان سن کر سمجھ پائیں اور انہیں یاد بھی رکھ لیں بہت مشکل بات ہے یہ بات ہمیں باقاعدہ سیکھنی پریں وقت دیے بغیر تو کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا کچھ پانا ہو تو قربانی دینی پڑتی ہے لہٰذا ہمت کیجئے اور دین کی باتوں کو سیکھ کیے علم اور فرد علم سیکھ لے زندگی اور سنتوں کے آداب کو سیکھ لے آپ کو وقت دینا ہوگا اور اپنے وقت کی قربانی دینی ہوگی الحمد اللہ رمضان المبارک میں بھی اپنی برکتیں لٹا رہا ہے اے تقاف کی بہارے ہیں آپ اس وقت بیٹھ کر ان تمام چیزوں کو سن سکتے ہیں اپنے علماء کرام سے سیکھیں حضرت خزیزت القبرہ رجل اللہ تعالی مسلمانوں کی پیاری امی جان یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ 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 سلم کی پہلی وضع محترمہ ہیں یہ بات بھی ہر مسلمان کو یاد رکھ چاہیے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ 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 سلم کی جارہ ازواج پاک ہیں پاکی ازواج کو امیات المومنین یعنی اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں معلوم ہوا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ 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 ہماری جانوں کے دن ہم سے زیادہ مالک ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ 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 ہم سب اہل ایمان کی مائیں ہیں اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت عمر مبارک پچیس سال تھی جب آپ نے حضرت خدید القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی وضیت میں قابل فرمایا آپ کی کنیت امی قاسد ہے آپ کا سب سے مشہور لقب قبرہ ہے اور آپ بہت باہمت بہت بلند حوصلہ با عزت عالی نصب رکھنے والی اور احض اقومند خانتون تھی آپ کے عالی اوصاف کمالات کی کیا شان ہے کہ زمان جالیت ہی میں آپ کو تاہرہ یعنی پاکیزہ خاتون اور سیدہ قریش یعنی قریش کی سردار خاتون کے لقب سے پکارا جاتا تھا حضرت خدید قبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک پیارا لقب صدیقہ بھی حدیث شریف میں کہ آخری نبی نے فرمایا کہ حضرت صدیقہ تو امت ہی یعنی یہ میری امت کی صدیقہ ہیں پیارے آقا کی کل سات اولاد ہیں چار شہزاد حضرت زینب حضرت رقی حضرت امی کل سون اور خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرہ رضی حضرت قاسم حضرت حضرت عبداللہ اور حضرت عبراہیم رضی اللہ اُن ان میں سے حضرت عبراہیم رضی اللہ اُن ماریہ قبطیاء رضی اللہ اُن کے شہزاد ہیں باقی سب اولاد حضرت خدیبت کبرہ رضی اللہ اُن سے ہوئی یعنی حضرت خدیبت کبرہ رضی اللہ اُن امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بلکہ قیامت تک آنے والے سب سید وادوں کی نامی جان ہیں نبیت کے دسویں سال رمضان المبارک کی دس تاریخ کو حضرت خلیدت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا بوقت وفات آپ کی عمر مبارک پیسٹ برس تھی اور آپ کا مزار مبارک مکہ معظمہ کے مشہور قبرستان جنت المحلہ میں ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر چار لکیرے کھائچ کر فرمایا کہ تم جانتے ہو یہ کیا ہیں صحابے کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اللہ و رسول بہتر جانتے ہیں تو فرمایا کہ جنتی عورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی یہ عورتیں ہیں خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرعون کی بینی آسیہ بنت مظاہم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا میں رہتے ہوئے جنتی پھل سے لطف اندوز ہونے کا شرق بھی حاصل ہے چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنتی انگور کھلائے مالکِ قونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ان کے خالیات بھی ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کے دنیا میں جلوہ گر ہونے کے پہلے بھی دن نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہے علیہ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاظل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم نور مجسر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پہلی بار جس وقت وحی اتنی اور نبویت کریمہ ظاہر ہوئی اسی وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور اسی جن ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نماز سیکھ کر پڑھنا شروع کر دی حضرت ابو رافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ نے پیر کے روز صبح کے وقت نماز پڑھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیر کے دن اس کے آخری حصے میں نماز پڑھی مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسی نگالی شان ہے آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ نے دنیا میں اسلام ظاہر ہونے کے پہلے ہی دن نماز بھی سیکھ لی اور عدہ بھی فرمائی سبحان اللہ اللہ پاک ہمیں بھی نماز کی محبت نصیب فرمائی کاش ہم بھی نماز سیکھیں نماز کے احکام اس کے فرائض شرائط اور واجبات سنتیں اور ظاہری باطنی آداب سیکھیں اور کاش پابندی کے ساتھ پانچوں وقت کی نماز باجمات مسجد میں ظاہری و باطنی آداب کا لحاظ رکھ کر پڑھنے والے بن جائیں حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزہ سیرت میں ہمارے لئے سیکھنے کی بہت ساری باتیں ہیں خصوصاً آپ کے دو بہت ہی عالی اعصاف ہیں جو آپ کی سیرت میں بہت نمائی ہیں وہ آج ہمیں یہ دونوں اعصاف اپنانے کی بہت ضرورت ہے ان میں سے پہلا وصف یہ ہے حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور آخری نبی بے پناہ محبت کرتی ہے اور آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال بھی قربان کیا اور اپنی زندگی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وقت سے کر دی اور قدم قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی کرتی رہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک چالیس برس تھی رمضان المبارک کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اس موقع پر حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصالی قربار ادا کیا رسول نامدار شفیر روز شمار صلی اللہ علیہ وسلم کی ووجیت میں آنے سے لے کر آخری دم تک رات دن قدم بقدم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا غار حرام پہلی وحی نازل ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس حال میں تشریف لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اقدس کانپ رہا تھا تب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب حوصلہ افضائی کی اور عرض کیا کہ اللہ پاک کی قسم اللہ پاک کریں آپ کو رسوہ نہ کرے گا کیونکہ آپ صلح رحمی کرتے کنگوروں کا بوجی اٹھاتے محتاجوں کے لئے کماتے مہمان نوازی کرتے اور راہ حق میں مشکلات برداشت کرتے ہیں جب سرکار علی وقار محبوب رب غفار صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ حفیت کے حکم سے اعلان نبیت فرمایا لوگوں کو صرف ایک سجدے ایک سچے خدا اور اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف بلائیا تو بجائے اس کے لوگ آپ کی دعوت کو قبول کرتے آپ کی پکار پر لبیک کہتے اہل مکہ نے الٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مسائب و عالم کے پہار پور میں شروع کر دیئے آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے جاتے آہ بدن مبارک پر پتھر برسائے جاتے ایسے نازو خوفناک اور کٹھن مرحلے میں جو ہستیاں حق کی پکار پر لبیک کہتی ہوئی سر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کو قبول کرنے کی سعجت سے سرفراد ہوئی ان میں ایک نمائے نام مجسمِ حسنِ اخلاق پاکیزہ صیرت و بلند کردار جود و سخا کی پیکر صدق و وفا کی خودر حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات جو پروانوں کی طرح آب صلی اللہ علیہ وسلم پر نصار ہو رہی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھی جو عورتوں میں سب سے پہلے حضور اقبال صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور ہر مشکل سے مشکل وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا حضرت علامہ محمد بن عساق مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قفصار کی جانے سے کوئی ناپسندیدہ بات سن کر غمگین ہو جاتے اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لاتے تو ان کے ذریعے اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رج و غم کی قیفیت دور فرما دیتا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا بہت عالی وصف ہے اور غیب کی باتوں پر کامل یقین رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی پختگی اور مضبوطی کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت قاسب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش اللہ پاک قاسب کو مدت رواد یعنی دودھ پینے کے عمر پوری ہونے تک زندہ رکھتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی رواد جنت میں پوری ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اس بات کو جانتی تو مجھ پر یہ کام آسان ہو جاتا سرکار مدینہ راہتے قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں اللہ پاک سے دعا کروں اور تم اس کی آواز سلو اس پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ نہیں بلکہ میں اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیق کرتی ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ ایک پوشیدہ بات پر اس قدر پختہ ایمان کے دیکھئے دیکھنے سننے کی حاجت ہی نہ سبجی اور بلدے کے وہ سنے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تصدیق کر دی یہ اس دور کی بات ہے جب سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والے بہت تھے لیکن قربان جائیے ام المہمینین حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کے ان دنوں بھی ایسے کامل تصدیق کی اور ایسا کامل ایمان پایا یقینا آپ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کی باعث فقر امی جانیں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بندیکھے ماننے کی عادت بنائیں اور جو بندیکھے مانتا ہے وہ ہدایت پاتا ہے کامیابی اس کے قدم چھونتی ہے دیکھئے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بندیکھے مانا تو کتنے بلند مقام پر پہنچے میراج کی تصدیق آپ نے کیسے میرال انداز سے کی ایک غیر مسلم نے آپ کو کہا کہ اے ابو بکر تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مسجد اقصہ گیا اور صبح سے پہلے واپس مکہ پہنچ گیا حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ بات میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو بالکل سچ کہا ہے ایسا ایمان ہونا چاہیے اللہ پاک اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو آنکھیں بد کر کے ماننا چاہیے تب ہدایت ملتی ہے تب کامیابی نصیب ہوتی ہے مفتی احمد یار خان عیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد ہونا ایمان کی حقیقت ہے چیز کو دیکھ کر یا سن کر تو ہر شخص مان لیتا ہے مگر یہ چیز جو اسے غیب ہو اور عقل میں نہ آئے اس کو صرف اس لیے مان لیتا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں آتات ہے مزید فرماتے ہیں کہ سچ پوچھو تو ایمان کی جان یہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر اپنے حواس آنکھ کان عقل وغیرہ کو زیادہ اعتماد ہو اور اگر ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت دن ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت رات ہے تو ہماری آنکھ جھوٹی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچ ہے کیونکہ ہماری آنکھ ہزار دفعہ غلطی کر جاتی ہے مگر ان کا فرمان کبھی غلط نہیں ہوتا اگر بادشاہ جن کے وقت کو کہے کہ یہ رات ہے تو کہنا چاہیے کہ جی ہاں یہ دیکھو چاند اتارے نظر آ رہے ہیں اللہ پاک ہمیں سیدہ خلیبت القمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیوان نصیب فرمائے ہمیں چاہیے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزہ وصیرت خود بھی سمجھیں سنیں اور اپنے اہل خانہ بالخصوص گھر کی خواتین کو ان کی صیرت چنائیں اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت خلیبت القمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوان سے مالہ مال فرمائے اور بے پناہ عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دولت ہم سب کے دلوں میں اجادر فرمائے دین کی خدمت کرنے دین کے لئے اپنا تن مندھن لٹانے کی توفیق نصیب ہو اور کاش ہمیں پختہ ترین ایمان نصیب ہو جائے کاش ہم کامل ایمان والے سچے پکے باکردار مسلمان بننے میں کامیاب ہو جائیں آمین بجائے سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موسیقی